خیواز شریف نے مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس روزانہ کی بنیاد پر بلانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں سوبوں کو نظر انداز کیا جانا مجرمان عمل ہے خیواز شریف نے کہا ہے کہ مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ پریشانی کا باعث ہے قائد عز بے اختلاف شہواز شریف کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ سوبوں کو نظر انداز کیا جانا مجرمان عمل اور بے حصی کی انتہا ہے سوبوں کو وسائل کی فراہمی کے تقسیم کے طریقہ کار پر وضاحت نہیں دی گئی انہوں نے کہا کہ جب تک حکومت کرونا کے ٹرنڈ کو سمجھے گی بہت دیر ہو چکی ہوگی ڈاکٹرز نرسز طبی عملے اور سوبوں کو حفاظتی لباس دیگر سامان کی فراہمی یقینی بنای جائے